بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات کریں گے پائیسیز والوں کے لئے پائیسیز والوں سات اپریل کو ایک اہم واقعہ ہونے والا ہے آپ کے ستارے میں تو وہ دیکھیں گے سیٹرن جو ہے وہ آپ کو کچھ ذمہ داریاں دینے والا ہے وہ ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے لئے پائیسیز والوں کے لئے یہ ٹائم کیسا رہے جا اچھا تو آپ نے پائیسیز والوں نے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے ٹھیک ہے سیٹرن بڑا سیریس ہوا ہے ٹھیک ہے اور نپچون جو ہے کائنڈ ہارٹیڈ اور ڈریمی قسم کا وہ اپن مائی ڈیٹ وہ پہلی اپریل کو آ رہا ہے مارس جو ہے وہ بھی فیول دے رہے سیٹرن کو رسپونسیبیلٹی کریٹ کر اچھا پہلے میرا دل نہیں کرتا لیکن آپ کو کیا لوگ پوچھتے ہیں سر جی آپ نے بتایا نہیں کہ کون سے سیارے کہاں جا رہے ہیں کس گھر میں نہیں ہے تو ڈیٹیل سے بتایا کریں میں نے کہا چلو بتا دیتے ہیں اپریل ساتھ کو وینس ہے جو بیسیکلی پلینٹ آف لاو محبت کا برج ہے محبت کا سیار ہے سوری وہ جو ہے وہ نپچون کے ساتھ آپ کے لیے بڑی سینسٹیف قسم کی اور قسم کی ایکٹیوٹی لے کے آ رہا ہے جس جو کہ گوڈ فور لائف ہوگی پلیجر آف لائف ہوگا انجوائے کریں گے گوڈ سیکس ہے گوڈ فوڈ ہے گوڈ آٹ ہے اور آپ اپنے پیاروں کے ساتھ بڑا ٹائم گزارنا پسند کریں گے سیلو سٹریم بڑی بڑے گی آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا اور نوٹیس کیا جائے گا لوگوں میں یہ جو آپ چاہ رہے تھے وہ ہوگا ساتھ اپریل کے بعد کیوں کہ ساتھ اپریل کو وینس جو ہے اس کی انٹری ہو رہی ہے جب وینس آتا ہے نا یہ آپ کے فورتھ ہاؤس آف ہوم ایم فیملی میں آئے گا اپریل گیارہ کو پھر اپریل گیارہ کو جو وینس ہے موو ہوگا انٹریور فورتھ ہاؤس آف ہوم این فیملی تو آپ کی گھر والوں کے ساتھ کچھ ایسے معاملات کو ڈسکس کریں گے جو کہ شاید آپ کی زندگی کے لیے اہم ہے وہ آپ کی وراثتی معاملات بھی ہو سکتے ہیں اور وہ آپ کے شادی کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں لیکن گھر میں سکھ اور شانتی کا محور رہے گا اگر آپ محریش کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی گھر والوں کو بتا دیں یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کی بات سنیں گے چودہ اپریل کو چودہ اپریل کو آپ خود کو تھوڑا سا اکیلے کے لیے محسوس کریں گے آپ کو لگے گا کہ آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا تھوڑا سا آپ کے اندر ڈر بھی پیدا ہوگا اور ذرا جو کریٹسیزم میں نہ اس سے بھی آپ بھاگیں گے لیکن یہ اچھا ٹائم ہے آپ کے لیے بھاگنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے کیا بنے گا بیفور ٹارس جو ہے وہ اس کی انٹری ہو یا سن کی انٹری ہو جو بیٹر کی انٹری ہو آپ نے سیٹرن اور نپچون نے جو آپ کے اس مہینے اردگرد دھائرہ بنایا ہے وہ آپ کو انرجی دے رہا ہے کہ آپ اپنے گولز کو اچھیف کرنے کے لیے کوشش کریں ٹھیک ہے اور یہ جب آپ نے دیکھا ہوگا بڑھی جوزہ والوں میں دو فش ہوتی ہیں اور وہ ایسے سرکل میں گھومتی ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے پائیسیز والوں میں دو فش ہوتی ہیں اور وہ ایسے سرکل میں گھومتی ہیں یہ فش اپنے سرکل سے نہیں نکلتی اگر آپ نے کبھی ان کے سائن پر غور کیا تو دو فش ہوتی ہیں اور وہ ایک سرکل میں گھومتی ہیں اور دونوں ایک دوسری کی opposite direction میں ہوتی ہیں یہ آپ نے کبھی غور کیا بھئی یہ کیوں ہوتا ہے چلیں اس پہ بھی آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے اس کا مطلب بھی آپ کو کبھی بتائیں گے لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی professional اور personal life میں بڑا balance رکھتے ہیں بے شک آپ opposite direction میں جا رہے ہیں even کہ آپ کے جو compatible ہے جو آپ کا compatible ہے یعنی کہ جس بھر سے آپ کی شادی ہونی چاہیے اس سے نہیں بھی ہوتی اب وہ الٹی direction میں آپ اس direction میں وہ اس direction میں پھر بھی آپ معاملات کو ایک سرکل سے نکلنے نہیں دیتے آپ اس کو بھی منع کرتے ہیں اور خود بھی منع رہتے ہیں کہ اس بات سے آپ اس کو کہتے ہیں اپنی بات families کے ساتھ مت کرو اور میری بات families کے ساتھ مت کرو میں تمہاری بات اپنی family کے ساتھ نہیں کرتی یہ prices کے اندر پڑی اچھے quality ہوتی ہے خاص طور پہ عورتوں کے اندر وہ کہتی ہیں کہ اپنے ہی سرکل میں رو مسئلے ہیں ہم دونوں نے مل کے حال کرنے ہیں تیسرے بندے نے حال تو نہیں کرنے جو دیکھے گا وہ مزاہ خود آئے گا اس لیے اس سرکل کے اندر ہی گھوم ہو بے شک کہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے لیکن اپنے سرکل کے اندر ہی گھوم ہو یہ پائیسیس کی بہت بڑی quality ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ساتھ اپریل کو جو انٹری ہونے والی ہے بیسیکلی وہ میں نے آپ کو وینس کی جو کہ میں اپریل کے مہینے میں محبت ہی محبت لے کر آئے گا نپچون کے ساتھ مل کر وہ میں نے آپ کو بتایا شکریہ موسیقی